جی آہ انجین ابباس صاحب اچھا یہ دوستوں کو میں بتاؤں کہ یہ جو انجین ابباس صاحب ہیں جی میں آپ کے بارے میں کچھ بتا دوں دوستوں کو انجین ابباس صاحب جی جی بتا دیں یہ بھی جناب یعالی پہلے آہ فتنہ اسی سے اسی فتنے سے بڑے متاثر سے اور یہ اسٹوڈنٹ تھے مرزا صاحب کے اور بعد میں انہوں نے ان کو لاہ تمہاری اور ان کو حقیقت سمجھ آئی اور ان کے ایک اور ساتھی تھی قاسم وہ بھی مرزا کو چھوڑ کے اب وہ سیدھے راستے پر آئے ہیں اور وہ قاسم ایسا آبدہ ہے جو جہلم کہی ہے اس سے میری بحث ہوتی تھی وہ مجھے گالیاں دیتا تھا ہم اس کو سمجھاتے تھے کہ یہ غلط بندہ ہے وہ کہتا نہیں انجین ابباس صاحب سے بات کرتے ہیں شاید وہ اپنی بارے میں کوئی بات بتانی جی انجین ابباس صاحب جی مفتی صاحب اسلام علیکم اور تمام ناظرین کو اسلام علیکم والیکم مفتی صاحب نے بلکل برک فرمایا جی میں بھی پہلے انجینئر مرزا کا جو نا اسٹوڈنٹ خود کو کلواتا تھا جی جی اور سب ان اسٹوڈنٹ کی طرح میں بھی اس کا ایک اندہ مقالد تھا اندہ مقالد تھا کہ مرزا ٹھیک ہے اور سب جو ہے وہ غلط ہیں اسپیشلی علماء کے حوالے سے تو بہت جو نا مرزا کی آپ دیکھتے ہیں کہ ویڈیوز میں مطلب ایک کی نا بغصہ ہوا ہے ظاہر بات ہے جب ہم اس کی ویڈیوز دیکھتے تھے تو ہمیں بھی سارے علماء کوئی ایک دو نہیں سب کے سب علماء مطلب غلط لگتے تھے ہم کہتے تھے یہ مولوی جو بھی کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ ہے مطلب ہم اس کی تحقیق کرتے ہی نہیں تھے اور نہ ہی ہم مرزا کی بات کی تحقیق کرتے تھے جو ہم کہتے تھے بھئی مرزا کہہ رہا ہے وہ بھی جی اسلام علیکم یہ آپ کے قاسم قاسم صاحب اسلام علیکم والیکم السلام سب کیسے ہیں چھٹا گئے ہیں جی الحمدللہ قاسم وہی قاسم جیلم سے تعلق رکھنے والے قاسم بھائی ہاں جی وہی قاسم جی جی فرمائے جی مفتی صاحب اور عویس بھائی ان کو بھی اندر تو چھوڑو سر کیسے اندر چھوڑے مرزا ہم باگتا رہا ہے اب آپ کے مرزا آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے شہر کے سب کا نام ڈبور ہے باس مفتی دارنگ سول صاحب دفع بھی انہوں نے یہی ڈراما کیا تھا سیکیورٹی ایشو ہے فلاں ہے یہ ہے وہ ہے جب اتنی امت نہیں ہوتی تو پھر اتنی چیلنج کیوں کرتا پھرتا ہے اور میں یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات درز کرنوں مفتی صاحب اب یہ بھی مرزا کی میلے ویڈیو دیکھئے اس میں کہہ رہا ہے کہ میرا کوئی چھوڑیس نومبر سے تعلق نہیں ہے یہ وہی ویڈیو اور اس ہی میں آگے کہہ رہا ہے کہ پرائیم منسٹروں یا چھوٹے سے چھوٹے انسانوں اس کو ہم اکیڈمی میں اندر آنے دیتے ہیں اکیڈمی کے دروازے اس کے لیے کھولے ہوتے ہیں تو اب جب عویس ربانی صاحب آئے ہیں وہ ان کو پونی چھوٹا جا رہا ہے اندر یہ پرائیم درز کا جھوٹ ہے کوئی دروازے نہیں کھولی ہوتے ہیں سب کل پری پلان ہوتا ہے جو ان کے ہام میں حامل آتا ہے وہ آ سکتا ہے جو ان کے خلاف علمی طریقے سے ان کو جواب دیتا ہے وہ فارد ہے وہ نہیں آ سکتا یہ سب جھوٹا ہے گاہم میں باز ہے اچھا میں دوستوں کو میں دوستوں کو یہ بتاؤں کہ یہ جو قاسم صاحب ہیں یہ اندینر محمد علی مرزا کے ساتھ دس سال رہے ہیں انہوں نے وہاں سیکیورٹی بھی دی ہے بہت قریب رہے ہیں اور یہ سارا کچھ جانتے ہیں اب ہم انہی سے سنتے ہیں کہ وہ مطلب بتائیں گے کہ وہ ان کی شخصیت کیسی ہے اور وہ علم سے کتنی محبت کرتے ہیں یہاں یہ سارا جھوٹ ہے جیسے آپ جی قاسم صاحب سارے ہیں اس بندے نے ہمیشہ لوگوں کا مواد چورایا ہے سبی شیخ زبیر الزئی کی تحقیقات مہانامہ الحضروع اٹت یا کبھی غلام مصطفی زہیر عمل پوری صاحب کی تحقیقات السنہ جیل اس طرح یہاں سے مواد کافی پیسٹ کر کے یہ اس پر اپنا ٹیگ رگا گئی آگے پبلک کو بیار کرتا ہے اور اس کی جو شیعہ سے لیٹر تحقیقات ہے نا جو صاحبہ سے لیٹر بقواسات کرتا ہے وہ ساری شیعہ ویب سائٹ سے اٹھائی گئی ہے دوہزار تیرہ کی تحقیقات آج بھی ویب سائٹ پر پڑی ہوئی ہے یہ شیعہ کی تحقیقات ہے اچھا یعنی کہ یہ چور ہے چور ہے یہ بات ہے اچھا تو آپ اپنا تارخ بھی کرا دیں دی دی دیکھیں ہمیں انجنیس صاحب سے کوئی اصد بغز و اناد نہیں ہے واللہ اللہ کو جان دینی ہے اس بندے پر اتنا اعتماد تھا اس بندے نے اعتماد توڑا ہے آج میرا کسی فرقے کسی مسلک سے کوئی تلق نہیں بلکل سائٹ پہ ہو گیا ہوں بلکہ اس بندے نے اتنا دمکایا ڈرائیا کہ میں شوگر کا مریض بن گیا ہوں مجھے جیلم چھوڑنا پڑا اوہو اللہ اکبر اچھا آپ جیلم چھوڑ گئے ہیں ہاں جی اتنا پریشورائز کیا اس کے ساتھوں نے انجنسیوں کا بندہ بن کر پتہ نہیں کہا کہ اٹوپیاں ڈرامے کر کے پولیس یہ وہ اس کا رویہ ہے کہتا ہے کہ دعویٰ تو یہ کہ میں مطلب اختلاف رائے کو قبول کرتا ہوں ایک ہی ان کا ایک طالب علم ہے جس نے اختلاف رائے کیا اور غالب انہوں نے ایک ریسرچ پیپر بھی لکھا ہے کہ آپ کا جو ریسرچ پیپر ہے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر اس میں کتنی گلتیاں ہیں اور آپ نے کس طرح دو نمبری کیے اس بندے نے مجھے بھی بیجا تھا تو اس نے علمی کام کیا ہے اس بندے کو اس نے یعنی کہ کتنا مطلب مجبور کر دیا ہے کہ وہ اپنے شہر کو چھوڑنے پر مجبور ہو گیا تو مطلب یہ ایک دہشتگرد یہ مطلب وہ جو خارجی ہوا کرتے تھے نا وہ خارجی والا طریقہ ہے کہ ہمیں مانو نہیں تو آپ جو ہے نا وہ اس دنیا سے چلے جاؤ تو یہ آپ کے سامنے یہ قاسم صاحب جو ہے وہ دس سال انجین مرزا کی خدمت کرتے رہے ہیں اپنا کام چھوڑ کے ساری چیزیں چھوڑ کے گھر والوں کو ٹائم بیتنا نہیں دیتے تھے اور اس کی خدمت کرتے تھے لیکن اب ان کے ساتھ یہ جو انجین کو چاہتے ہیں جو ان کے طالب علم ہیں اسٹوڈنٹ سے وہ غور کریں کہ کل آپ کو ایسے دھکا دے گا کہ آپ کہیں کہ نہیں رہیں گے جی قاسم صاحب مفتی صاحب اللہ کی لانہ تو جھوٹوں پر میں ربطہ لفتا ہے کہ میرا کوئی ایجنڈا نہیں ہے میں کسی مسلک کا فالور نہیں ہوں میں حق بیان نہیں کروں گا اس کے اور میرے جو کامل ساتھی جنہاں وہ میرے خلاف ہے بلکہ میرے اوپر کفر کے فتوے لگائے مجھے ملہد کا میرا نکاہ تروایا صرف کیا وجہ تھی کہ میں نے السحیفہ فالحدیث غائفہ من واقع کرولا یہ سکسٹی ون پیجزت پر مشتمل کتاب لکھی ہے اور اس کو عام کی ہے بس میرے پر لانتے میں کافر ملہد ہو گیا میرا ایمان گیا میرا نکاہ گیا کیا یہ جرم ہے یہ انجینئر صاحب نے خود سکھایا تھا کہ پوچھو مولمین کا لوگ کتھ لگی ہے میں مختوں اتا رہا ہوں اور جب یہی حصول میں نے مرزا صاحب کے اگیز کیا تو مرزا صاحب میرے خلاف ہو گئے اچھا مطلب آپ یہ بار بار ایک لفظ دور آ رہے ہیں کہ میں کسی کے کہنے پر یا میں یعنی کسی کا تو آپ یعنی وہ آپ پر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ آپ کسی کے کہنے پر یہ کام کر رہے ہیں سارا ہاں جو مجھے الزام لگایا جا رہا ہے کہ میں ناصبی ہو گیا ہوں مات اللہ ناصبیت کی طرف میرا جکاؤ ہے یعنی تو میں تو محبت سے محبت کرتا محبت 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 ایمان کا اچھا یعنی کہ جو ان سے اختلاف کرے وہ ناصبی ہو جاتا ہے ہاں ناصبی ہو جاتا ہے وہ دوستو یہ اس کی آپ حقیقت دیکھ لیں اور سن لیں جو لوگوں کو یہ بتاتا ہے کہ آپ علمی اختلاف رکھیں علماء سے پچھیں پچھو کتے لکھیا اب انہوں نے پوچھا ہے صرف بڑے عدب کے دائرے میں ظاہر شاگر تھے پوچھا لیکن انجیر صاحب بھڑک گئے اور ان کو اکیڈیمی سے نکال دیا میرے خیال میں اب ان کو اکیڈیمی سے بھی آپ کو بین کیا گیا کہ آپ اکیڈیمی نہیں آسکتے ہیں جی مکمل بین کیا گیا بلکہ مجھے بقیدہ نظیم اور ریاض کے ثروف فون کروایا ہے کہ تیرا ساتھ وہی کریں گے جو مہدوسلام کا ساتھ کیا ہے تمہیں جیل کیا دیکھیں دوستو ایک علمی اختلاف کی وجہ سے انہوں نے کتاب لکھی کہ انجیر صاحب نے اپنے ریسرچ پیپر میں کتنی ڈنڈیاں ماری ہیں گلتیاں کی ہیں انہوں نے کتاب لکھی ظاہر ان کی تربیہ تھی کہ آپ بلے اختلاف کریں لیکن اب ان کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ آپ کو جیلم تو انہوں نے چھوڑ دیا اب کہتے ہیں آپ کو جیل کی ہوا بھی کھلائیں گے اور ہم آپ کے ساتھ یہ بھی کریں گے اور دو نمبر بن کے ان کے شاگرد جو ہے مرزا کے ابھی موجودہ اس کو کہہ رہا ہے کہ جنب ہم ایجنسیوں کے لوگ ہیں اور ہم تمہارے ساتھ ایسا کریں گے اب یہ بیچارہ جو ہے وہ بالکل ہی بیمار ہو چکا ہے جی اجا قاسم بھئی آپ جو ہے کوئی ایک تو ڈنڈی بتا سکتے ہیں انجیر مرزا کی جو اس نے ریسرٹ پیپر فائیب بی میں مادر ماری ہو جنیر صاحب کم مز کم تیسے لیدہ حدیث کا ضعف اور سکم جمہور محدثین کے اقوال جان و تعدیل کی روشن میں نکل کی ہے سب سے بڑی گنڈی موسیٰ امام آمد کی حدیث ہے جس میں اس بہت بچ نے بدبخت نے رسول اللہ پر جھوڑ بنتے ہوئے ہماری ماں عاشق الظالم کا وہ حدیث ضعیف ہے شیخ زبیل زئی اور شیخ البانی کے نزدیک وہ حدیث ضعیف ہے فضیل بن سلمان النمیری پر جرہ وجود ہے لیکن یہ بندہ اتنا بدبخت ہے کہ اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے یہ ضعیف حدیثوں کو بھی کوڑ کر دیتا ہے وہ حدیث سنا لیں دوستوں کو وہ حدیث سنا لیں پھر اس پر طرح آپ کلام کریں وہ حدیث سنا لیں ابھی میں سناتا ہوں حدیث سار اس وقت میں پھر فیلانے کی حوالہ دوں گا اس سے نے امام آمن حدیث نمبر ستائیز اور ساتھ سو چالیس یہ موجمہ زواید ممبا الفواید کے اندر بھی موجود ہے اور امام حیثمی کہتے ہیں اس کے تمام رجال سکھا اور یہ واقعہ کربلا کے سج پیپر سحوہ نمبر پانچ پر عدیث نمبر بارہ کے تحت موجود ہے کہ سیدنا ابو رافی سے روایت ہے کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے فرمایا انقریب تمہارے اور عائشہ رضی اللہ عنہ سیدنا علی نے کہا ہے اللہ کے رسول کیا میرے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا ہاں انہوں نے پھر کہا اللہ کے رسول کیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا جی ہاں انہوں نے کہا ہے اللہ کے رسول تب تو میں سب سے بڑا بدنصیب ہوں گا یہاں لفظ بدنصیب کہا ہے لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا نہیں یہ بات نہیں پس جب ایسی سوٹیال پیدا ہو جائے تو آئیشہ کو اس کی امنگاہ تک پہنچا دینا اب اس میں مرزا نے تحریف کی تحریف کرتے ہو جو ترجمہ کی ہے وہ بھی میں سنا دیتا ہوں جو مرزا کا ترجمہ ہے مرزا کہتا ہے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے علی تیرا جگڑا ہوگا آئیشہ کے ساتھ تو علی نے کہا میں تو بڑا ظالم ہوں گا یا رسول اللہ اب یہاں اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مرزا جھوٹ باندھ رہا ہے مولا علی کو بھی ظالم کہہ رہا ہے یعنی ایک تو نبی علیہ وسلم پر جھوٹ باندھا نبی علیہ وسلم پر جھوٹ باندھا پھر مولا علی پر جھوٹ باندھا جی جی یا رسول اللہ میں تو آپ کی بی بی کے ساتھ جگڑا کروں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ یعنی آئیشہ ظالم ہوگی صلی اللہ آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں آپ یہاں نبی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جھوٹ باندھ رہا ہے کہ اللہ نے بھی کہہ رہا ہے کہ عائشہ مازاللہ ظالم ہو اللہ اکبر ہماری ماں کو بھی ظالمہ کہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جھوٹ باندھ دیا ہے یعنی کہ گستاخی کے اوپر گستاخی اور مجھے یہاں ایک بات یاد آگئی اسے کہ حضرت علی رضی اللہ اس نے جھوٹ باندھا جو میں نے اس کے اس کے میں نے دو سو چوہتر جھوٹ میرا ایک چینل دوسرا علی نواز مفتی علی نواز چینل اس پر میں نے اس کے دو سو چوہتر جھوٹ دکھائے ہیں اس میں سے پہلا جھوٹ جو اس نے یہ بولا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے خوارج کی جنازے پڑھائے کرتے تھے آل سنت اور آل تشعیوں کی کتابیں موجود ہیں یعنی آل سنت کی کتابوں میں لکھاوا ہے اور آل تشعیوں کی کتابوں میں لکھاوا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ خوارج کے جنازے پڑھائے کرتے تھے اور خوارج کون جہنم کے کتے ہیں مسلم میں پورا ایک چیپٹر ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ خوارج کو مار مار کے ڈھیر بنا دیا تھا ان کو مارا تھا جن کو قتل کیا تھا یہ کہتا ہے کہ ان خوارج جو بدترین مخلوق ہیں عبداللہ بن عمر کہتا ہے کہ زمین پر بدترین مخلوق کونے وہ خوارج ہیں وہ آیات جو کفار سے متعلقے مسلمانوں پر چسپا کرتے ہیں اس بدترین اور کتے لوگوں کے بارے میں جن کو حضرت علی پر جھوٹ باندھا کہتا ہے علی نے ان کے جنازے پڑھائیں نعوذ باللہ بن ظال یعنی جنازے پڑھا کہتا ہے علی نے ان کے لئے بخشش کی دعائیں مانگی ہے کتنی بڑی گستاخی ہے اور جیسے ابھی قاسم بتا رہا ہے کہ اس نے حضرت علی رضی اللہ جھوٹ بولا کہ آپ علیہ السلام یا رسول اللہ کیا میں ظالم ہوں گا جی دوبارہ حدیث سنائی قاسم ذرا ہاں جو مرزا صاحب نے تحریف کی ہے نا ویڈیو کلپ قرآن تفسیر لیکچر کلاس نمبر تین سو اکیس صورت تحریم اس کے اندر یہ الگ جا کے تحریف کرتا ہے اس حدیث کے اندر ستائیس ہزار ساتھ سو چالی موسید عمد برحمد انجینئر ترجمہ کرتا ہے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہے علی تیرا جگڑا ہوگا عائشہ کے ساتھ تو علی نے کہا میں تو بڑا ظالم ہوں گا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ یعنی عائشہ ظالم ہوگی صلی اللہ اب آپ مجھے کیا آقام دیتے ہیں اب اس حدیث کے اندر یہ بدبخت ہماری ماں کو ظالمہ کہہ رہے اور صلی اللہ پر جھوٹ بھو رہا ہے وہ حضرت علی کو بھی ظالم کہا ہے یہ قرآن تفسیر کلاس نمبر تین سو اکیس صورت احترین مکمل ترجمہ اور تفسیر کے ایڈ بھی جا گئے مرزا نے یہ باتیں کی ہوئی ہیں یعنی کہ آپ نے جب بتایا تو پھر نہیں مانا اسی بات پر زیادہ نہیں اس نے پھر وہ تعویل شروع کر دی دیکھو نا جگڑا ہوتا ہے تو وہ جو آتا ہے وہ ظالم ہوتا ہے تو فلاں مظلوم ہوتا ہے تو یہ تو وہ تو بس قانیاں جو وہ لوگوں کا تک قانیاں کرواتے ہیں خود قانیاں کروانے شروع کر دی اچھا تو آپ کو مفتی صاحب جی 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 فرمائے اس حدیث کے اندر الفویل یعنی ابن سلمان اگر چاہیے بخاری مسلم کا راوی ہے لیکن بخاری محمد مسلم نے مطابعات اور شعائت میں اس حدیثیں لی ہوئی ہیں شیخ زبیل جو کہ بابا جی انجینئر صاحب کے وہ اس راوی کو جمہور مجدسی میں دیکھ غیف تصور کرتے ہیں اور شیخ البانی سلطل سیہ کے اندر بھی اس راوی کو غیف کہتے ہیں اور ابو زرع الرازی اس راوی کو لائن الخدیث کہتے ہیں ابن حضی رسکرانی صدوق کہتے ہیں سکے لیکن گلتیاں قصر سے کرتا تھا اور مناکیر الحدیث تھا اس کے دیسے منکر ہوتی ہے ٹھیک یعنی آپ نے اس کی پوری ریسرچ کی اور آپ نے بتایا اس کو تو جو کہتے ہیں کہ ہم ٹرث لور ہیں ان کا یہ نعرہ ہوتا ہے کہ ٹرث لور ہیں ہم لوگ تو یہ پھر یہ سارا یعنی کہ یہ نعرہ جھوٹ پر مبنی ہے پھر ٹرث لور کو جب بتایا یہ ٹرث لور کی ٹوپی ڈرام میں ہے ٹرث لور صرف وہی ہے جو مرزا صاحب کی ہاں میں ہاملہ ہے ٹرث لور وہ نہیں ہے جو حق بیانی کرے یہ بندہ حق بیانی سیانات کرتا ہے اگر اس کو اس کے موقف کے اگینس دلائر سے اراد کر دیا جائے تو اس بندے کو زیرو سے پلٹی بلائے کر کے اپنے اکیڈمی سے نکال دیتا ہے جس طرح میرا حال کیا گیا میں پانچ سال اپنی جان کو اتیلی پر رکھ کر لوگوں کے پرائیویٹ پاس تک میں ہاتھ مارتا رہا ہوں تو چاکو چھوڑی بلیگ اللہ رسول کے لئے مجھے مرزا سے بغز ہے تو اللہ کے لئے محبت ہے تو اللہ کے لئے نہ میں کسی مسئلت نمائندہ ہوں نہ فالور ہوں بلکل اکیلا ہو گیا یعنی کہ پانچ سال تو آپ نے صرف اس کی مطلب وہ باہر جو کھڑے ہوتے ہیں نگرانی کے لئے وہ کام کیا ہے سب سے آگے ٹاپ پہ تھا میں کہ پہلی گولی میں تھا ہوں گا گھر والوں کہتا تھا کہ کوئی نہ کوئی اتوار میری لاست ہوگی میری لاست ہی آئے گھر والوں پریشان ہوتے ہوں گے کہ یہ قاسم کوئی کیا ہو گیا اتنا ان کا دیوانہ ہو گیا ہے ظاہر ہے گھر والے کہیں گے یہ ہم نے سوچ کیا رہا ہے کہ پہلی گولی آئے گی تو مجھے لگی کہ ہم تو گھر والے ہیں اور اتنا وہ اس سے کر رہا ہے ظاہر ہے پھر تو اس نے پھر قدر نہیں کی جب اسی جب اسی سول و ضعبت پر میں دیوبانگ ایل حدیث بریلوی علماء عوام الناس سے بتمیزی کرتا تھا اور جگرتا تھا جیسے آپ کو میں گالیاں دیتا تھا تو مجھے بڑا اپنی شیڑ کیا جاتا تھا کہ یہ علمی کتابی بہدر بندہ ہمارا علمی کتابی اور بہدر بندہ ہمارا قاسم ہے کہ وہ لوگوں کو علماء کرام کو گالیاں بھی دیتا ہے اور جگر بھی پڑتا ہے جب اسی حصول و ضعبت جب یہ حصول میں نے مرزا صاحب کے اگیز لاگو کیے تو مجھے نہ صرف اکیڈمی سے نکال دیا بلکہ جذباتی نفسیاتی بے فکوف جہل پتہ نہیں کیا کچھ فتوے دیئے گئے ملہد کافر علمان والحفیظ علمان والحفیظ یہ دیکھیں آپ نے مجھے نہیں بلایا میں نے تو وہ آپ کا پروگرام دیکھا ہے تو میں نے شرکت کی اپنی چہت اور اپنی مرضی سے کہ میں بھی بتاؤں کہ میرے ساتھ اسلام کے ناتے پر اس بندے نے میرے کے آلات کر دی ہے میرے ساتھ کیا کیا یہ کاسم بھائی یہ تو بڑی دکھ کی بات ہے آپ کا میرے ساتھ اختلاف ہوا آپ نے برا بلا کا جو بھی لیکن ہم نے کبھی آپ کو ملحد کافر تو نہیں کہا میرے خیال میں کہا ہے تو آپ کا اتنا کیا ملحد یعنی ملحد کا پتہ ہے آپ کسے کہتے ہیں تو یعنی کہ ان کے نزدیک مرزا کا انکار کرنا اللہ اور رسول کا انکار کرنا ہے اتنا مطلب وہ بڑھ گیا یہ بندہ یہ تو بڑی دکھی بات ہے دیکھیں آپ ان کے شاگر تھے اس طرح ان کو نہیں کہنا چاہیے نہ کرنا چاہیے تھا سر میں اس طرح مٹا چاہیے جب اس کو بندہ نہیں جانتا تھا دنیا نہیں جانتی تھی میں نے بڑی منتوں کے ساتھ صرف اسلام اور حق گوئی کے لیے اللہ سور کے لیے میں اس کا ساتھ دی لیکن اس کے اندر میں یہ پلن ارث پر یہ پلیٹ فارم اتنا تکبر غرور خدا کو اللہ کو جان دینی ہے ہر انسان کے اندر تو کمیوں ہوتی ہیں تو میں دوستو بتا رہا ہوں کہ یہ قاسم عزیز صاحب ہیں یہ جہلم کے ہیں اور اندین مرزا کے ساتھ کافی عرصہ رہے ہیں میں نے کہا تھا دوستوں کے کہ آپ دس سال رہے ہیں ایسا ہی دس سال رہے ہیں کم و بچ کتنا رہے ہیں تقریبا گیارہ سال گیارہ سال یہ اندین مرزا کی رگ رگ سے واقف ہیں اور ہم نے ان کو انوائٹ نہیں کیا نہ ہی ہم نے پہلے پیروگرام بنایا تھا کہ قاسم سے باتیں کریں گے قاسم آ گئے تو ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں یہ گیارہ سال اندین محمد علی مرزا کے ساتھ رہے ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ وہ بندہ مطلب یعنی دو نمبر اور تکبر غرور میں اور اتنا ہے کہ اگر کوئی اس سے اختلاف کرے تو اس کو ملحد اور کافر کہہ دیتے ہیں اور اگر کوئی ان کی اصلاح کرنا چاہے تو اس کو ناصبی دیتے ہیں یعنی ناصبیت کی گالی دیتے ہیں ناصبی میرے بھائیو اس کو کہتے ہیں دوستو ناصبی اسے کہتے ہیں جو حضرت علی رضی اللہ کو دشمن ہو جو حضرت علی رضی اللہ سے دشمنی رکھے ان کو گالیاں دیں ان کو ناصبی کہتے ہیں میرا نہیں خیال کہ قاسم نے ایسی کوئی حرکت کی ہوگا جی قاسم آپ آپ کو ناصبی کہنا کی وجہ سر صلی اللہ مسلم میں دوستو چالیس نمبر حدیث ہے اللہ علیہ وسلم نے مولا علی سے کہا تھا کہ اے علی تجھ سے بغض رکھے گا منافق اور تجھ سے محبت رکھے گا مومن تو مولا علی کی محبت امان کا اس ہے ماذا اللہ مولا علی سے منافق اور کافر ٹھہریں گے اللہ معافی دے کیا اس بندے نے ہمارا دل چین کے دیکھ لیا اللہ مجھے ابھی ایک بات یاد آگی ہمارے ایک دوست حافظ وقار شاید آپ جانتے ہوں گے یوکے سے جی جانتا ایک دو سوال کی ہے تو مرزا صاحب نے ان کو بھی ناسبی کہا کہ یہ ناسبی کا سوال ہے اب مطلب آپ کو کسے پتہ جل گیا کہ ناسبی ناسبی دیکھیں نا آپ سے نہ انہوں نے کوئی ایسی جملہ سنا حضرت علی کے خلاف نہ ایسی کوئی بات سنی آپ نے صرف ایک علمی اختلاف کیا ہے تو مطلب اگلے کو گالی دے دینا ناسبی ناسبی یعنی کہ سمجھو کہ وہ ایمان سے بھی ظاہر ہے جیسے ابھی آپ نے مسلم کی ایک حدیث سنائی دو سو چالیس کہ حضرت علی رضی اللہ ان سے مبت ایمان کا حصہ ہے تو ناسبی کہنا مطلب یہ کہ ایمان کے حصے سے ختم ہو گیا ٹھیک ہے جی مطلب وہ مولا اللہ کے دشمن ہے یہ بہت بڑا یہ مطلب الزام ہے مفتد صاحب میں تو یہ کہتا ہوں جھوٹوں پر اللہ کی لانت جھوٹ مکرو فریب کے ساتھ جنگ جنریشن کو اب دیکھو نا مردہ صاحب نے پی ڈی آئی کے فارمر کو لونڈے لپاڑے کہا تو ہم کہتے ہیں مردہ اس کے لونڈے لپاڑے تو پھر تکلیف ہوتی اپنی دیکھیں اس کا یہ تھا کہ انجینئر کتے کا بچہ اس میں میں نے یہ دکھا ہے کہ اس نے کہا امام قدوری اس نے کہا قطوری اور اس نے خود وزاد کی کہ قطوری کا معنی کتے کا بچہ اور ایک اور ویڈیو میں اس نے کوئی لفظ ایسا کوئی جملہ نہیں کہتا جو گناہ کے زمرے میں آئے تو یعنی کہ کسی امام کو اتنے فقی کو کتے کا بچہ کہنا اس کے نزدیک گناہ کے زمرے میں نہیں آتا تو انجینئر کو کتے کا بچہ کہا جا سکتا اس اصول کے تحت جو اصول یہ خود قائن کرے گا تو ان اصول میں آئے گا اور جو اس نے کہا لونڈے لپارے تو اسی اصول میں بھی آئے گا چلے براہ مفتی خیر جزاکم اللہ حیال دی میرے پوری کوشش کی حق گوئی کا ساتھ دوں اللہ کی لانہ جھوٹوں پر حسد کرنے والوں پر نفرت اور تعصد کرنے والوں پر میرا کسی فرقے کسی گروہ جماعت مددد کوئی تعلق نہیں بالکل اکیلہ ہوں اور حق گوئی کے لئے آواز بلند کرتا رہوں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و مان میں رکھے آپ کو شریعوں کے شر سے محفوظ فرمائے آپ آمین جزاک اللہ جی